اگر آپ اپنے آئیلز کے لسنگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی لئے ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر ہم تقریباً اٹھارہ سے بیس ٹپس کی بات کریں گے اگر آپ یہ ٹپس جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے تا کہ آپ کوئی بھی ٹپ مس نہ کریں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ فارمیٹ کو سمجھیں کہ آئیلز کا ٹیسٹ فارمیٹ کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئیلز جنرل اور آئیلز اکیڈیمک دونوں کا لسننگ ٹیسٹ سیم ہوتا ہے اس کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ چالیس منٹ ہوتا ہے آئیلز لسننگ فورٹی منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تیس منٹ کی آڈیو چلتی ہے اور ٹین منٹ آپ کو ایکسٹرا ملتے ہیں جس میں آپ آنسر آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ٹیس منٹ کی آڈیو اور دس منٹ آپ کو مل گئے ایکسٹرا میں جس میں آپ نے آنسر آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کر دی ہے تو ٹوٹل ٹائم ہو گیا آپ کا چالیس منٹ اور اس کی فور سیکشن ہوتی ہیں کتنی سیکشن ہوتی ہیں ٹیسٹ کی فور سیکشن سیکشن وان سیکشن ٹو سیکشن ٹری سیکشن فور اور ٹوٹل آپ کے پاس چالیس کسٹن ہوتے ہیں کتنے کسٹن ہوتے ہیں چالیس کسٹن سیکشن ون سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے سیکشن ٹو تھوڑا سو اس سے مشکل ہو جاتا ہے سیکشن ٹری اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور سیکشن فور بھی تف ہوتا ہے اور سیکشن فور میں صرف ایک سپیکر ہوتا ہے یعنی کہ ایک بندہ بات کرے گا تو ٹوٹل کوسچن ہے آپ کے پاس چالیس اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے تھرٹی منٹس اس میں دس منٹ آپ کو ایکسٹرہ بلیں گے جس میں آپ نے آنسر کو آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کر دینے تو چالیس منٹ کے اندر آپ کا آئیس لسننگ کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اچھا تو ہماری پہلی ٹپ سب سے پہلے پریکٹس ریگولرلی آپ نے ڈیلی بیسز پہ پریکٹس کرنی ہے بداؤڈ پریکٹس آپ جو ہے آئیس لسننگ کا ٹیسٹ پہلی بار اٹیمپٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ڈیلی بیسز پہ پریکٹس کریں پریکٹس کرنے کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائپ کا ٹیسٹ آتا ہے سیکشن ون کیسا ہوتا ہے سیکشن ٹو، سیکشن ٹری، سیکشن فور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیسے ٹیسٹ آتا ہے کہاں پہ وہ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کہاں پہ وہ سلو ہوتا ہے کونسا پارٹ ایزی ہے کونسا پارٹ مشکل ہے مجھے کس پارٹ میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو پریکٹس ریگولرلی ڈیلی بیسز پہ پریکٹس کرنی ہے پریکٹس نہیں چھوڑنی شاید شروع میں ایسا ہو کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے بٹ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی لسننگ امپروو ہو جاتی ہے تو کچھ تائم بعد آپ کو لگے گا کہ لسننگ ایزی ہے اچھا ایک اور بات میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو ٹیس والے دن لسننگ مشکل ملے تو آپ کو ریڈنگ تھوڑی آسان ملتی ہے اگر آپ کو ریڈنگ تف ملے تو آپ کو لسننگ تھوڑی آسان ملتی ہے اچھا ہماری نیکس ٹپ ہے سپیلنگ ایز ایمپورٹنٹ سپیلنگ بہت ذرہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سورنٹس لکھ ٹھیک دیتے ہیں پٹ سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے ان کا وہ نمبر کٹ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے سپیلنگ کا ہاتھ سے آ رکھنا ہے سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونے چاہیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی سپیلنگ بول بھی دیتا ہے یا بول بھی دیتی ہے اس کے بوجود سورنٹس نے وہ سن کے بھی سپیلنگ غرد لے کے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ کیا ہو جائے گا آپ کا نمبر کٹ جائے گا تو بی کیئر فول ویڈیو سپیلنگ سپیلنگ is super important اچھا تو نیکس ٹیپ ہے مختلف ایکسنٹس کو آپ سنیں اس میں ایٹی پرسنٹ آپ کو بریٹش ہی ملتی ہے آل موسٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بریٹش ایکسنٹ بٹ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے امریکن بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مختلف ایکسنٹس کو سنیں کیونکہ ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو جب آپ مختلف ایکسنٹس پر پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو یہ ایشیو وہاں پہ نہیں ہوگا اس کے لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹیٹ ٹاک پہ ویڈیوز دیکھا کریں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا ہماری نیکسٹ ٹیپ ہے اگر آپ کا انسر مس ہو جاتا ہے تو آپ آگے چلے جائیں وہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا اگر آپ وہاں پہ سٹاپ کریں گے تو آپ کے باقی جو کوسچن ہیں وہ بھی مس ہو جائیں گے اس لئے وہاں پہ رکنا نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آگے جانا ہے جیسے وہ آگے جا کے سٹاپ ہوگا پھر آپ واپس پیچے آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو جیسٹ کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پہ سٹاپ کر گئے تو جو باقی آنسرز ہیں وہ بھی آپ کے مس ہو جائیں گے اس لئے آپ نے رکنا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جانا ہے رکنا تب ہی ہے جب وہ بندہ اپنی گاڑی کو رکے گا تب تک آپ نے نہیں رکنا جب تک اس کی گاڑی نہیں رکتی یہ نہ ہو کہ آپ نے گاڑی پہلے ہی سٹاپ کر لی تو پھر اس کی گاڑی بہت آگے نکل جائی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے ہماری نیکس ٹپ ہے کنسنٹریٹ فرم دا سٹارٹ شروع سے ہی آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے پہلے کوسن سے ہی آپ نے اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ کنسنٹریشن دینی ہے اگر آپ شروع سے کنسنٹریٹ نہیں کریں گے تو آگے کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو شروع سے ہی آپ پہلے کوسن سے ہی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی کنسنٹریٹ کی ضرورت ہے ہماری نیکس ٹپ ہے آپ جو ہے آڈیو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کوسن کو جلدی جلدی دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے کہ یہ کوسن مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے یہ کس بارے میں بات کریں گے کس بارے میں پوچھیں گے تو آپ نے جلدی سے کوسن کو دیکھ لینا ہے سکم کر لینا ہے تاکہ آپ کو اوورال آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اندر کیا بات ہوگی ہماری نیکس ٹپ ہے انڈسٹینڈے کوسن ٹائپ آپ نے کوسن ٹائپ کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کون سا کوسن ہے ملٹیپل چوائس ہے اس کو میں نے کیسے کرنا ہے یہ میپ ہے اس کو میں نے کیسے کرنا ہے تو آپ کو کوسن ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے یہ تب ہی پتہ ہوگا جب آپ دیلی بیسز پہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف کوسن پریکٹس کریں گے آپ دیلی بیسز کے اوپر مختلف قسم کے آئیلز بک سے پریکٹس کیا کریں گے آپ کے پاس آئیلز بک ون سے لے کر بک سیونٹین تک موجود ہیں تو آپ وہاں سے پریکٹس کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کس ٹائپ کے کوسن آتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے نیکس ٹپ بی اوئیر آف سننمز آپ نے سننم کا خیال رکھنا ہے پیرافریزنگ کا خیال رکھنا ہے وہ سیم ورڈ یوز نہیں کرے گا وہ اس کا سننم یوز کرے گا ایک جگہ وہ کہتا ہے ہارڈ ہو سکتا ہے وہ بولتے ہوئے بولے ڈیفکلٹ ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں تو وہ ایسے ہی کرے گا یعنی کہ وہ سیم ورڈ یوز نہیں کرے گا اس کے سیم میننگ والا الفاظ استعمال کرے گا تو بی کیٹفل ویڈ دس تینگ آئے لسننگ میں آپ کو ایسی ہی چیزیں ملیں گے نیکس ٹیپ ہے ہماری یوز پردیکٹف لسننگ کیسی لسننگ آپ نے کرنی ہے آپ نے سنتے جانا ہے ساتھ میں آپ نے پردیکٹ کرنا ہے کہ اس کے بعد وہ کیا بولے گا اب دیکھیں کہیں پہ آپ کے سامنے نہ ڈالر کا نشان بنا ہوا ہے تو آپ پردیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ کچھ ڈالرز بتائے گا ففٹی ڈالرز ٹین ڈالرز ہنڈرڈ ڈالرز کہیں پہ نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ پردیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا بتائے گا نمبر بتائے گا کہیں پہ اڈریس لکھا ہوا ہے تو آپ ایسی لی پردیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا بتائے گا کوئی اڈریس بتائے گا کہیں پہ وہ ہوتیل کا پوچھ رہی ہے تو یہاں پہ وہ ہوتیل کا نام بتائے گا اور اس کے سپیلنگ بتائے گا So you can predict next tip don't get stuck پھنسنا نہیں ہے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے ایک جگہ ٹھیک ہے جہاں پہ let's suppose پھنس کے نہیں سمجھ آئیں اس کے ساتھ آگے جانا ہے یہ نہیں کہ آپ ادھر ہی لگے رہیں اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں باقی answers ہو سکتے آپ کو آتے ہوں آپ وہ بھی miss کر جائیں don't get stuck there اس کے ساتھ آگے چلیں جو مشکل ہے آپ کو لگتا ہے آپ یہاں پہ پھنس کے آگے نکل جائیں بعد میں اس کو آ کے دیکھیں کہاں پہ کیا آ سکتے ہیں next tip ہے listen and write at the same time جیسے ہی آپ نے سننا ہے ساتھ ساتھ لکھنا ہے آپ کو time نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب وہ آپ کو لکھنے کا time دے گا ایسا نہیں ہوگا جیسے ہی آپ سنیں گے ساتھ ساتھ آپ نے لکھتے جانا ہے اگر آپ نے wait کیا تو وہ کافی آگے نکل جائے گا اور آپ نہیں لکھتائیں گے تو جیسے ہی آپ سنیں گے ساتھ ساتھ آپ نے لکھتے جانا ہے ہماری next tip ہے be aware of changes changes کا خیال لکھنا ہے تو بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ let's close اس نے کہا it happened in 2010 یہ کب ہوا 2010 میں ہوا پھر وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی کہے گی کہ no i'm sorry it happened in 2015 کب ہوا 2015 میں ہوا تو اس نے کیا کر دیا change کر دیا آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہے وہ آپ کو confuse کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرے گا یا کرے گی کیونکہ آپ کو کیوں confuse کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے test ہے تو test کے اندر confuse کرنا بنتا ہے اور ایکسر سورنٹس کہتے ہیں سر ہم cheating میں بہت اچھے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی cheating نہیں ہو سکتی یہاں پہ آپ کو لگ پتا جائے گا کیونکہ یہ پاکستانی test نہیں ہے ان کا test ہے اور اس کے لیے practice ضروری ہوتی ہے without practice it seems very hard to deal with that sort of test what do you have to do you need to practice every day you can attempt this paper once you are in great practice اچھا تو بات کرتے ہیں next step کے حوالے سے ہماری next tip ہے predict answer after reading the question question کو پڑھ کے آپ نے answer predict کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ مجھ سے کیا پوچھے گا یہاں پہ کس کی بات کرے گا آپ نے question کو پڑھا اس کے اندر تھا کہ انڈریو نے hospital کے اندر کتنا عصہ کام کیا آپ کا یہ question ہے تو آپ سے وہ اس کا time پوچھ رہا ہے کہ اس نے hospital کے اندر کتنا عصہ کام کیا نیچے option ہو سکتے ہیں پانچ سال تین سال چھ سال بات وہ سب کی کرے گا لیکن آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نے hospital میں کتنا عصہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ باقیوں کا بھی ذکر کریں میں نے اتنا عصہ ادھر کام کیا اتنا عصہ factory میں کام کیا لیکن ہمارا جو question ہے وہ یہ ہے کہ اس نے hospital میں کتنا عصہ کام کیا so that's what we need to know ہمیں اس چیز کو جانے کے ضرورت ہے ہمارا دیان اس پہ ہونا چاہیے وہ ہمیں گمائے گا باقی questions کے اندر but آپ نے ٹیپ ہے stay calm and positive کام رہنا ہے اور positive رہنا ہے جب آپ nervous feel کرتے ہیں تو chances یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اچھا perform نہیں کر پاتے لیکن جب آپ positive ہوتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں تو پھر آپ اچھا perform کرتے ہیں اپنے ہوش و آواس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اچھا perform کرتے ہیں لیکن جب بندہ tension میں ہوتا ہے تو اسے چیزیں اور زیادہ غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں stay calm and positive ہماری نیکس ٹیپ ہے use pencil آپ نے pencil کا استعمال کرنا ہے شروع سے آپ daily business پہ practice کرتے ہیں تو آپ نے pen سے نہیں بلکہ pencil سے practice کرنا ہے تاکہ آپ کی عادت بن جائے کیونکہ آپ کو exam میں صرف pencil سے ہی test کرنا ہوگا سو ابھی سے آپ pencil سے test کرنا start کر دیں تاکہ آپ کی عادت سے بن جائے ہماری نیکس ٹیپ ہے don't leave it blank اس کو خالی نہیں چھوڑنا کیونکہ ielts کے اندر چھوڑنے سے تو آپ کو confirm پتا ہے کہ یہاں کا کوئی بھی number نہیں آئے گا لیکن آپ نے کچھ predict کر کے کچھ guess کر کے کچھ سنا ہے کچھ پہلے سے predict کیا ہے کچھ بات میں predict کیا ہے تو آپ کچھ نے کچھ تو آپ کے ذہن میں ابھی idea آ گیا ہوگا اس نے کس حوالے سے بات کی تو آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ کچھ آپ predict کر کے لکھ دیں خالی اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ وہاں پہ negative marking نہیں ہوگی اور ہماری آج کی last tip ہے develop your paraphrasing skills آپ نے paraphrasing skills develop کرنے کیونکہ ielts میں ساری کی ساری paraphrasing ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات وہ different words میں کرے گا بات وہی ہوگی لیکن الفاظ مختلف ہوں گے so be careful with this tip wishing you all the best for your test thanks for watching